بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نیم اس سلیم مراد آئی ام یور میٹ ٹیچر ڈیر سورنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز رویو ایکسرسائز 11 چپٹر نمبر 11 کا کوششن نمبر 3 اور کوششن نمبر 4 ڈسکس کریں گے بڑا کوششن نمبر 3 میں وہ پوچھتا ہے بڑا آپ سے ٹک دا کریکٹ آنسر ٹک دا کریکٹ آنسر تو پہلے جو بڑا آپ کا یہ ایم سی کیوز ہے بڑا اسی رویو ایکسرسائز 11 کے کوششن نمبر 1 میں کوششن نمبر 2 میں بلکہ کوششن نمبر 1 کے شورٹ کوششن میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں بڑا کہ ٹرائنگل آپ کے پاس جس طرح مرضی ہو ایکلیٹر ٹرائنگل ہو آئیسوسلیس ٹرائنگل ہو یا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو انٹیریئر اینگل کا سم ون ایٹی ڈگری کے ایکول ہوگا تو فرسٹ ایم سی کیوز انہ اینہ ٹرائنگل دہ سم آف انٹیریئر اینگل اس نائنٹی ڈگری ون ٹوانٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری کی تو اس کا آنسر کیا ہوگا بڑا ون ایٹی ڈگری مطلب آپ کا سی اوپشن ٹھیک ہے اسی طرح بڑا ایم سی کیوز نمبر 2 میں اینہ پہلللو گرام دہ سم آف انٹیریئر اینگل اس ون ٹوانٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری ون ٹو سیمٹی ڈگری تری سکسٹی ڈگری ایک پہللو گرام میں جو ہے بڑا اینگلز فور اینگلز ہوں گے بڑا فور انٹیریئر اینگلز ہوں گے پہللو گرام کے ان تمام اینگلز کا سم جو ہوگا وہ کیا ہوگا بڑا تری سکسٹی ڈگری ہوگا کیا ہوگا بڑا تری سکسٹی ڈگری ہوگا دوبارہ سن لیں ان آف پہلللو گرام دہ سم آف انٹیریئر اینگل اس ون ٹوانٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری تری سکسٹی ڈگری ٹو سیونٹی ڈگری تو اس کا آنسر ہے بڑا آپ کے پاس دی مطلب سم آف اینگلز آف پہلللو گرام اس ایکل ٹو تری سکسٹی ڈگری ایم سی گوز نمبر تھری میں بڑا ان آئسوسلیس ٹرائنگل دہ اینگل فارم بائی اٹس لیکس اس اب اسی کے کوشن نمبر ٹو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں بڑا یہاں پر بھی دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں بڑا یہ اے دو تسائیڈیں برابر ہیں تو یہ آئسوسلیس ٹرائنگل ہے بڑا آلٹی میٹلی یہ اینگلز بھی کیا ہوں گے بڑا برابر ہوں گے کیا ہوں گے برابر ہوں گے یہ بیس ہے یہ لیکس ہے لیکس ہیں یہ اس کے یہ آئسوسلیس ٹرائنگل کی کیا ہیں بڑا لیکس ہیں ان لیکس کے درمیان یہ اینگل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے بڑا یہ اینگل بن رہا ہے تو اس اینگل کو آپ کہیں گے ورٹیکس اینگل کیا کہیں گے بڑا ورٹیکس اینگل میں دوبارہ سے بتا دوں بڑا کہ آئسوسلیس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل جس میں دو سائڈیں ایکوال لیند کی ہوں گی یہ سائڈ اور یہ سائڈ ایکوال لیند کی ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے legs of that triangle اب ظاہر ہے کہ یہ سائڈیں برابر ہیں تو یہ angles بھی کیا ہوں گے بڑا ایکوال ہوں گے اب یہ کیا بڑا third side یہ اس کا base ہے بڑا کیا ہے بڑا base of that triangle اس کے opposite ایک angle آپ کے پاس بچے گا جو کیا کہلے گا بڑا vortex angle کیا کہلے گا vortex angle تو ایم سی گیوز نمبر تھری کا آنسر آپ کے پاس کیا ہے بڑا اے ورٹیکس اس کے بعد نمبر فور ہے بڑا ٹو لائن سیگمنٹ اے بی اینڈ سی ڈی آر کنگروئنٹ اف اب دو جو ہیں بڑا کنگروئنٹ آپ ڈسکس کر چکے ہیں بڑا کوشن نمبر ون میں بھی جن کی لیند کیا ہوں گے بڑا ایکول ہوں گی تو اس کے لیے آپشن نمبر سی آپ کا ہے بڑا اگر ہم ان کی میرمنٹ کریں دونوں کے دونوں کیا ہونی چاہیے بڑا ایکول ہونی چاہیے میرمنٹ اے بی ایزی کل ٹو میرمنٹ سی ڈی تو امید ہے بڑا آپ لوگوں کو ایم سی کیو سمجھ آئے ہوں گے دوبارہ سے دیکھ لیں بڑا نمبر ون میں اینا ٹائنگل دہ سم آف انٹیئر اینگل کس کے ایکول ہے بڑا ون ایٹی ڈگری کے اسی طرح نمبر ٹو میں اینا پیرللوگرام دہ سم آف انٹیئر اینگل اسی کل ٹو ٹھری سکسی ڈگری اور نمبر ٹری میں ان آئیسوسلیس ٹائنگل دہ اینگل فارم بائی ایٹس لگز لگز کے درمیان جو اینگل ہوگا وہ آپ کے پاس کس کے ایکول ہوگا ورٹیکس اینگل کے ایکول ہوگا ٹو لائن سیگمنٹ پیس آف لائن ٹکڑے بڑا ٹو لائن سیگمنٹ اے بی اور سی دی آر کنگروینٹ ایف میرمنٹ اے بی ایزی کل ٹو میرمنٹ سی ڈی اس کے بعد ڈیر سوڈنٹ ہم لوگ رویو ایکسس آئیس ایلیمن کا کوششن نمبر فور ڈسکس کریں گے بڑا کوششن نمبر فور میں اس نے آپ سے پوچھا کہ ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے ایک لائن سیگمنٹ کو انٹو سیون کنگروینٹ پارٹس سیون کنگروینٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے بڑا سب سے پہلے آپ لوگ ایک لائن ڈرا کریں 9.8 سنٹی میٹر کی جو کہ آپ کی کیا ہے بڑا گیمن لیند ہے کیا ہے گیمن لیند 9.8 سنٹی میٹر کی آپ نے پی کیو ایک لائن سیگمنٹ ڈرا کی اڈرا اس کے بعد کیا کریں گے ڈی کی مدد سے آپ لوگوں نے پی پوائنٹ پر بھی اوپر کے جانب اور کیو پوائنٹ پر نیچے کی جانب اکیوٹ اینگل مطلب لیس دن نائنٹی ڈگری کا کوئی بھی اینگل آپ اس میں بنا سکتے بڑا لیکن بیسٹ فٹ کورس ہوگا بڑا تھرٹی ڈگری کا بنا لیں فورٹی فائیو ڈگری کا بنا لیں آپ کی مرضی ہے بڑا نہ یہ بہت زیادہ اوچھا ہو نہ بہت زیادہ کم ہو کہ آپ کو لائنیں نظر نہ آئیں تو بہتری ہے کہ تھرٹی ڈگری کا یا فورٹی فائیو ڈگری کا آپ اینگل بنا لیں بڑا اس کے بعد کیا کریں گے آپ اینگل بنانے کے بعد اس میں سے رے پاس کریں اور اسی طرح بڑا نیچے بھی سیم اینگل بنانے کے بعد کیا کریں بڑا رے پاس کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے بڑا آپ کے پاس کیا ہے 9.8 اگر ویسے میں اس کو 7 پہ ڈیوائیڈ کروں بڑا 1.4 کا ایک پیس بنے گا تو آپ لوگ کیا کریں بڑا یا تو سیوٹیبل کمپس مطلب نہ بہت زیادہ نہ بہت کم کمپس کھولنے کے بعد 9 1 2 3 4 5 6 7 اور 9 9 آرکس اوپر لگائیں گے بڑا کمپس کو آپ نے چھوٹا بڑا نہیں کرنا ویسے ہی 9 آرکس کیا لگائیں گے بڑا نیچے لگائیں گے اگر سیوٹیبل نہیں کھولنی تو پھر آپ لوگ کیا کریں آپ کے پاس جو لائن سیکمنٹ ہے 9.8 اس کو 7 پہ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس جو کمپس آپ نے کھولنی ہے بڑا 1.4 سنٹی میٹر کی کھولیں گے کیا کریں گے بڑا 1.4 سنٹی میٹر کی 9 آرکس آپ لوگ نے اوپر والی ری پر لگانی ہے اور 9 آرکس کیا کریں گے بڑا نیچے والی ری پر لگانی ہے بڑا 3.4.5.6.7.8 اور 9 تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا اس آرکس کو 1.4 کے ساتھ 2.2 کے ساتھ 3.3 کے ساتھ 4.4 کے ساتھ 5.5 کے ساتھ 6.6 کے ساتھ 7.7 کے ساتھ 8.8 کے ساتھ 9 والی جو ہے بڑا اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے بڑا آپ کی بک میں جو ایک لائن سیگمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کیا گیا بڑا اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو لیبل کرنا ہے جو لائن سیگمنٹ آپ نے 9.8 سنٹیمیٹر لیا تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا بڑا پی کیو اور اس کے بعد جو آپ نے آرکس لگائی ہیں A B C D E F G H اسی کا بڑا A پرائیم B پرائیم C پرائیم D پرائیم E پرائیم F پرائیم G پرائیم اور H پرائیم یہ کہ بڑا وہ ہے جو آپ لوگ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پی کیو S آپ کے پاس رے ہے اور پی آر بھی آپ کے پاس کیا ہے بڑا رے ہے اس طرح سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں بڑا کسی بھی لائن سیگمنٹ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بڑا ریکوائیڈ نمبر آف لائن سیگمنٹ میں جس طرح کے اس کوشن میں اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کو ڈیوائیڈ کریں بڑا انٹو سیون کنگرویڈ پارٹس میں تو میں نے اس لائن سیگمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا بڑا سیون کنگرویڈ پارٹس میں تو اڈیر سٹوڈنٹس ریویو ایکسسائز چپٹر الیون الیون ریویو ایکسسائز میں بڑا ہم لوگ نے ڈسکس کیا بڑا کہ کوشن نمبر تھری کو اور کوشن نمبر فور کو کوشن نمبر تھری میں اس نے ایم سی گیوز کے بارے میں تھا بڑا کہ سم آف انٹیریئر اینگل کس کے ایکل ہوتا ہے بڑا آپ کو پتہ چل گیا بار بار میں نے پریویر سلسٹر میں بھی یہی بات بار بار ریپیٹ کیے بڑا وانیٹی ڈگری کے برابر ہوتا ہے ٹرائنگل چاہے جس طرح مرضی کی ہو اور اس میں دوسری بات آپ کو آج نہیں بتتا چلے بڑا کہ سم آف انٹیریئر اینگل آف پیرللو گرام ایزی کر دو تری سکسٹی ڈگری اس کے بعد بڑا وٹیکس اینگل کے بارے میں آپ کو کلیر ہو گیا کہ آئیسو سلسٹرائنگل میں دو سائیڈیں برابر ہوں گی ٹھیک ہے اور دو سائیڈ بھی برابر ہوں گے جس سائیڈ کے اوپر دو اینگل ایکوال اینگل ہوں گے وہ آپ کا کیا ہوگا بٹا بیس ہوگا اور بیس کے سامنے والا اینگل جو کہ ایکوال سائیڈ کے درمیان ہوگا اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے بٹا وٹیکس اینگل اور ایکوال سائیڈ کو آپ لوگ کیا کہیں گے آئیسو سلسٹرائنگل کی لیکس ٹھیک ہوگی بڑا اسی طرح دو لائنیں جو ہیں وہ ایکوالنٹ کی کب ہوں گے بٹا جب میئرمنٹ a b is equal to میئرمنٹ c d اور کوشن نمبر 4 میں بٹا کس طرح سے ہم ایک لائن سیگمنٹ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بٹا into equal parts سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے ایک لائن دراؤ کریں گے جو بھی آپ کو لائن سیگمنٹ گیمن ہے بٹا اس کے بعد آپ لوگ نے ایکیوٹ اینگل بنانا ہے لائن کے اوپر بھی اور لائن کے نیچے بھی 30 ڈگری کا بنا لیں 45 ڈگری کا بنانا لیں آپ کی مرضی ہے بٹا اس کے بعد جتنے parts میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے suitable compass کھولیں یا پھر required length کو number of parts پر ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس ایک لائن سیگمنٹ کا length آجے گی بٹا تو وہ آس سے لگائیں گے ٹھیک ہے بٹا first کو آپ نے چھوڑ دینا ہے second سے start کریں گے one two three four five six seven یہ بٹا ایک یہ ہے اور یہ ایک ہے تو one two three four five six seven eight اور nine تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے nine point seven nine point sorry nine point eight سیٹی میٹری کے لائن سیگمنٹ کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا بٹا اس میں seven equal parts میں dear students امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکس سے سمجھ آیا ہو گیا بٹا اگر کوئی بات وضاحت طلب رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ workshop group میں بٹا discuss کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ